ہم غلامانِ احمد رضا میں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کا حبیب ہو اور جو مجھ پر درودِ پاک پڑے گا وہ میرا محبہ بن جائے گا تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا حبیب بن جائے تو وہ اللہ کے حبیب پر کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑا کرے گا غیر مسلم قبیلے کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے اور یہ حدیث اشفاہ بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر موجود ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہتے ہیں کہ ایک شخص تعلق اسے ہے غیر مسلم قبیلے سے ہے حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ لیے سوال کیا یعنی مال مانگا راوی کہتے ہیں جب اس غیر مسلم قبیلے سے آنے والے اس شخص نے حضور کے سامنے دستے سوال دراز کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریہ تھی دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جگہ پوری بکریوں سے بھری ہوئی تھی دو بادیوں کے اندر بے شمار بکریہ تھی جن کو گنا نہیں جا سکتا تھا جب اس سائل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے برابر دو پہاڑ کے درمیان کی جگہ پھری ہوئی ہے میرے آقا نے وہ ساری بکریہ لے کر اسے عطا فرما دی اب کیا ہوا تھا وہ غیر مسلم میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم آپ نے اسے ساری پکریہ سارا مان اسے عطا فرما دیا وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے میں گیا قبیلے میں گیا جا کر کہنے لگا بھائیو کلمہ پڑھ لو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو کہ جو مان ختم ہونے کا اندیشہ تو دل میں لاتے ہی نہیں ہیں اس نبی کی تو عطا سب سے اولا بھی ہے سب سے اولا بھی ہے ذات میں بھی سب سے اولا اور اولا ہے صفات میں بھی سب سے افضل اور اولا ہے میرے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی افضل اور اولا ہے میرے آقا کا اخلاق بھی سب سے افضل اور اولا ہے آپ کا کردار بھی سب سے افضل اور اولا ہے اور آپ کا حلم بھی سب سے اولا ہے آپ کا حلم بھی سب سے اولا ہے آپ کی تبلیغ کا انداز بھی سب سے عالی ہے عمر بالماروح اور محیان الملکر کا انداز بھی سب سے نرادا ہے میرے آقا کے موجزات بھی سب سے ارکح وآلہ ہیں میرے آقا کی آداد بھی سب سے اولاد وآلہ ہیں میرے آقا کے تو ہر بات سب سے اولاد بھی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے